مجھے اپنے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تمہارا یہ گھر مر کر بھی نہیں چھوک گئی مگر آج یہ گفتہ نے مجھے اتنا مجبور کر دیا مجھے اپنے شاکر کے زندگی عزیزی اس پر یہ گھر کو باپا ماجی تم یہاں وہ یہ لفافہ آپ نے ٹرنک میں سمحال کے لکھ لیں کیا ہے اس میں اس میں کچھ قیمتی سامان ہے لیکن میں کیوں رکھ لوں کیونکہ ماجی میں کسی بھی دنیاں سے خاموشی سے نکل جاؤں گی آپ کو پتہ ہے شکفتہ باجی ایک مالدار انسان کے ہاتھوں مجھے بہچ رہی ہے مگر میری اپنے اببہ سے فون پر بات ہوئی ہے وہ چلدی مجھے یہاں سے لے جائیں گے اپنے میں چلے شکوں کی نہیں سالم اور سفاق ہو گئی شکفتہ ماجی آپ اس چلدی اس کو کہیں چھپا کے پٹھ رہیں گے ٹھیک ہے میں اگر دنیاں نہ ہوں تو دراز میں سے لے میں ہوں حبس میں میرا کوئی سامان نہیں آپ کو بہت بہت شکریہ ماجی یاد رکھنا شکل تھا اللہ ظالم کی رسی دراز رکھتا ہے ہماری 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 شکریہ نگوٹہ تو لگاؤ گھر نہیں کرو گی میرے نام کانونی طور پہ تو کرنا ہے نا گھر میرے نام یہ نہیں اس طرح کانونی طور پہ گھر میرے نام ہو جائے گا یہ 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 جون سگن دباؤ دیکھ لیں اممہ پیسے کی طاقت جس کام سے تم نے مجھے ساری زندگی منع کیا آج خود ہی تم نے وہ کام کر دیا میرا گھر اپنے نام کر کے جو فتح کا جشن بنا رہی ہو جہانم میں اپنے لیے گڑھا کھوڑ لیا ہے تم نے اممہ مت بھولو اب بھی اب بھی تم نے بھی اپنا گھر سود میں ہی دی ہے سنا ہے بتا نہیں کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہانم میں صحیح ہے کیا اللہ قرضدار کی گردن چھوڑانے کا حکم اور اس کا عجر دیتا ہے میں نے اپنے بیٹی کی گردن چھوڑائی اپنے اپنی سوچ کی بات ہے ممہ چل ٹھیک ہے سارا سواب تونے کمالی ہے خوش حج پر مجھلے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سود کے خلاف علان جنگ کیوں کیا ہے کیونکہ یہ انسان کے دل سے ہمدردی اور رحم ختم کر کے اس کو ظالم اور سفاق بنا دیتا ہے اور انسانیت کو بچانے کے لیے تم جیسے ظالم درندے کے خلاف دلوار اٹھائی جا سکتی ہے بچاری اممہ بری طرح ہار گئی سارا سورجا سوسی